اسلام علیکم میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے کیا کیا رہے اس سے ہوں گے تو میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو میں ہوں امی کے گھر پہ اور بیٹی میری گئی ہے آنچ ٹیوشن آج اس کا موٹ بلکل خراب تھا کل بھی سو گئی تھی ٹیوشن اور آج بھی رو رہی تھی بہت زیادہ تو دوپہر کو میں اس وجہ سے نہیں سولاتی کیونکہ پھر وہ اٹھتی بہت لیٹ ہے اور آت کو بہت لیٹ سوتی ہے اور صبح بھی لیٹ اٹھتی ہے تقریباً دس بجے تو صبح اٹھتی ہے اور اس کے بعد تین بجے کا ٹائم ہوتا ہے تو اگر میں اس کو بارہ ایک بہت تک سولاتی ہوں تو تین بجے ناممکن ہے کہ وہ اٹھے چار پانچ بجے اٹھے گی وہ تو پانچ بجے ویسے ہو جاتی ہے چھٹی تو پیچھے بجوں کی کپڑے ہیں آج دھائیں بہابین کپڑے بہت سارے دیکھیں تو اچھی خاصی دھوپ نکلی ہوئی ہے تو آج ٹھنڈ بھی کم ہے چنایا جو ہے وہ اندر سے ہو رہی ہے کمرے میں میں آگئی ہوں باہر چھٹ پہ تو آج میں نے سوکس بھی نہیں پہنے کیونکہ ٹھنڈ نہیں ہے اس وجہ سے نہیں تو میرے پاپ سے سوکس تو اترتے ہی نہیں ہیں بلکل بھی اور نیل کلر بھی میں نے اتار دیا تو یہ دیکھیں دھوپ اسمان بھی صافے کہہ رہے ہیں کہ سترہوں کا بارش ہوگی پتہ نہیں ہوگی کہ نہیں سننے میں تو یہ ہی آیا اور اور یہ بچوں کے کام دیواریاں ہرات کیے نہیں ہیں اور یہ سو رہی ہے شنیا شنیا سو رہی ہے ٹی وی لگا ہے یہ بستر اسی طرح بکھرا گیتا ہے چوبیس گھنٹے رات دن سردیاں ہیں نا تو اس وجہ سے تیہ لگاتے نہیں ہیں یہ لوگ ہمیں بچاری نیچے ہوتی ہیں ان کا اوپر آنا کم ہی ہوتا ہے تو جو چھوٹی لہنیں سنا اورنشا تو جو ابھی جب لنے جاؤں گی تو دیکھوں گی کہ وہ وہاں پہ رو رہی تھی یا کیا ہو رہا تھا کیونکہ کل بھی جو ہے نا آج مجھے ٹیچر نے اس کی بتایا استائش کی کہ استائش جو ہے نا وہ سو گئی تھی کل نا تو آپ اسو سلا دیا کریں بارہ ایک بجے وہ دس بجے اٹھ رہی ہے تو پھر بارہ ایک بجے کیسے سوئے گی نہ ممکن ہے جب وہ سوتی ہے تو پھر تین چار گھنٹے ماشاءاللہ اتنا ٹائم سوتی لمبا اگر میں بیچ میں اس کو اٹھا بھی دیتی انٹویشن کے لیے پھر اس کا رونا سٹارڈ ہو جاتا چپ ہونے کا نام ہی نہیں لیتی تو اس وجہ سے ڈر کے مارے میں اس کو دوپیر کو سلانہ ہی چھوڑ دی ہے تو جو مری میں حادثہ ہوا ہے اس کا سب ہی کو بہت زیادہ افسوس ہے مجھے بھی ہے اتنا میں میں اکثر کہتی تھی اپنے ہزپنڈ کو کہ مجھے مری دیکھنے کا بڑا شو کے برف باری زیادہ سے باتیں لوگ برف باری دیکھنے جاتے ہیں تھنڈ میں تو میری بڑی خواہش تھی کہ میں چوہے مری جاؤں اور برف باری دیکھوں تو اس طفعہ ہم لوگ مطلب پلان بنائی رہے تھے تو دیکھیں یہ حادثہ ہو گیا اب تو میں کبھی بھی مری کا نام بھی نہیں لے سکتی بہت ڈر لگتا ہے بھئی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میرے اور جو جن کے گھر اس طرح اجڑ گئے ہیں ایک ایک گھر کے چھے چھے ساتھ ساتھ ایک ہی کار میں جب میں وہ دیکھ رہی تھی ویڈیو میں یوٹیوب میں ہیں اور ٹک ٹوک میں بھی کافی دکھایا ہے تو میری بہن نے بھی مجھے کچھ ویڈیو سینڈ کیے تو دیکھ کے یقین ہی ہو رہا تھا کہ حادثہ اس طرح کیسے ہو سکتا ہے کار میں کیسے ان کی جان نکل گی ایک ساتھ سب پوری فیملی کی تو بڑا ہی منظر وہ دیکھنے والا نہیں تھا مجھ سے بھی نہیں دیکھا جا رہا تھا جب میں نے اپنی امی کو دکھایا تو امی مجھے ٹارنا ہے لگی کہ تم نے مجھے کیوں دکھایا ہے امی کا دل مجھ سے بھی زیادہ چھوٹا ہے تو سارا دینی امی کا مطلب اسی طرح نکلانا تو امی نے کچھ کھایا یہ حادثہ دیکھ کے تو اب تو میں تو کبھی بھی مری نہیں جاؤں گی اپنی بچوں کو لے کے اور آپ بھی اتنی ٹھنڈ میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو نہیں لے کے جایا کریں مری میں بہت سردی ہوتی ہے بڑے تو اپنے آپ کو تھوڑا دیکھ لیتے ہیں لیکن جو اس دفعہ برف باری ہوئی یہ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ ہوئی ہے حد سے زیادہ برف باری ہوئی ہے کہ گاڑیوں کے اوپر تک جو ہے نا وہ برف تھی گاڑیاں پھسی ہوئی تھیں رستے بہت زیادہ خراب تھے جس طرح کے منظر تھے وہاں کے تو وہ میرے ہزبن بھی کہہ رہے تھے اب مری نہیں جانا کبھی بھی نہیں جائیں گے ہم وہاں پہ جو بھی جائے گا سو سمجھ کے جائے اور میں بس یہ کہوں گی کہ جن کے ساتھ یہ حادثے ہو چکے ہیں خدا بس ان کو تسلیح اور صبر دے بس صبر ہی ہے خدا کی طرف سے جن کو آئے گا تو بس یہ خدا کی مرضی ہوتی ہے سب کچھ زندگی موت اس کے ہاتھ میں ہیں جب اس کا انسان کا دیکھیں آنے کا بھی ایک وقت خدا نے مقرر کیا ہے اور جانے کا بھی جو اس دنیا میں آیا ہے اس نے جانا بھی ہے ٹھیک ہے تو کیا کہہ سکتے ہیں یہ سارے انتظام جو ہے نظام خدا کے ہاتھ میں ہوتے ہیں بس ان کے لئے دعا ہے کہ خدا ان کے گھر والوں کو سبت دے تو ابھی تھوڑ دیر میں جو ہے میں جانے لگی ہوں اپنی بیٹی کو لینے کے لیے وہ جا کے دیکھتی ہوں کہ آج اس نے پڑا ہے یا نیند کی اپنی ماں پر تو دیکھیں بیبی جانو آگئی بیبی کیا سر میں خارش ہو رہی ہے آپ کے نہائی نہیں تھی آج اچھا تو یہ آرہے ہیں پیٹوشن سے بیبی جانو بھی ساتھی چاہتی بیبی ستائش کو پانی دینا تو ملواتی ہیں اس کا آج کا موڑ کیسا تھا ستائش کا ہیلو میں پانے پینے لگی ہوں پانے پینے لگی ہوں بیبی جانو ادھر آو پانے ڈالو بیٹا گلاس نے اس نے پانے پینے ستائش نے کھڑی ہو سٹینڈ اپ ہو ستائش آپ گئی تھی نا آج ٹوشن روئی تو نہیں میں ہاں روئی ہوں روئی تھی نا آج اس نے بھی مجھے بتائی یہ آج روئی ہے میں کونے تاٹا کھیل رہی تھی کھلونے کے ساتھ کھیل رہی تھی آپ اچھا چلو ٹھیک ہے پانے پیلو تو آج کی ویڈیو باتی ہیں ہی تک کی تھی مٹو بھی آگئے ہیلو اس کو بہت شرم آتی ہے تو آج میری بیٹی جو ہے نا آج روئی بھی ہے بہت زیادہ ٹوشن میں تو کچھ کھلونے انہوں نے دیئے کھلنے شروع ہو گئی اور تھوڑا سا پڑا ہے مجھے یہ تھا کہ کہیں آج وہ سو نہ گئی ہو تب آج سا آج سا روٹین کے ساتھ پھر ہو جائے گی صحیح کیونکہ ایک دم اتنا گیب آگیا بیچ میں کرسمنس آگیا تو چھوٹی سی ویڈیو امید پڑتی ہوں آپ کو اچھی لوگی ہوگی تو یوں ہی آپ نے میرے چینل کو کرنا ہے سسکرائب میں ویڈیو کو لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور کمنٹس میں ضرور بتانا ہے تو ملتے ہیں آپ کو نیسکو لوگ میں تک تک کے لئے خدا حافظ